اسلام علیکم گریٹ فورت کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریر سے ہوں گے آج ہم فیس 4 کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے جو کی یونٹ 6 ٹرانسلیشن اینڈ ٹیسیلیشن سے ریلیٹر ہے میں نے آپ کو ٹرانسلیشن اینڈ ٹیسیلیشن کی ڈیفرنٹ کونسپ بتایا تھے جیسے کہ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک کاؤنٹر کو کیسے موف کرتے ہیں فرس پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن کی طرف اور ٹیسیلیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی فگر کے بارے میں یا کسی بھی شیپ کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ٹیسی لیٹ کر رہی ہے یا نہیں ایک تو اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا وہ آور لیپ نہیں کرنے چاہیے یہ میں نے دونوں ایکزیمپلز آپ کو دی تھی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹرانسلیشن اینڈ ٹیسیلیشن ہے لیکن ہم اس سے ریلیٹر جو ور بک کے پیچز ہیں پیج نمبر 125 سے سٹارٹ کریں گے آپ سارے سٹوڈنٹ اپنی بک کا پیج نمبر 125 سٹارٹ کریں جو کہ یونٹ سکس ٹرانسلیشن اینڈ ٹیسیلیشن سے ریلیٹر ہے بک کی جو ورکنگ تھی وہ میں نے آپ کو بک پہ بھی کروایا تھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے جو پیجز ہے بک پہ کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو نوٹ بک کے اوپر آپ نے کرنے تھے پیجز وہ آپ نے نوٹ بک پہ اوپر کرنے ہیں اب آپ سب نے پیج نمبر 125 اپن کریں اور دیکھیں اس کے اوپر سب سے فرسٹ پیج جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ ہے ٹرانسلی ایچ سکیر ریپریزنٹ ون یونٹ دا بس ٹاپ اس ایٹ سکیر بی تھری اب آپ کو یہاں پر بی تھری کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو آپ کو ایک لائن بس سکیر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بس ٹاپ بنا ہوا نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہاں پر کافی شاپ ہے ٹاپ پر اسی طرح لائبری ہے یہ باٹم میں بس ٹیشن سے اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کاؤنٹ کرنے ہیں جیسے جیسے باکس میں کاؤنٹ کروں گی ویسے یہ آپ نے کاؤنٹ کرنے اور بتانا ہے کہ یہ ج جو پوچھ رہے ہیں یہ کریکٹ ہے یا نہیں اب سب سے فرسٹ پر ایک پارٹ پر آتے ہیں مالکہ ہوا ہے فرہان is at the bus stop آپ کنسیڈر کریں فرہان بس ٹاپ پر ہے بس ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پر بس بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر جہاں سے میں نے ڈاٹ لگانے سٹارٹ کیے ہیں اب بس ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے اب فرہان کیا کرتا ہے he works 5 unit to the right طرف آپ نے یہاں سے 5 ڈاٹ لگانے جیسے میں نے لگائے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 5 ڈاٹ کے بعد آپ دیکھیں 5 جو ڈاٹ آ رہے ہیں وہ لائبریری سے اوپر آ رہے ہیں 5 ڈاٹ جو 5 ڈاٹ ہے وہ آپ کو لائبریری سے اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد اس نے 3 unit to the top اسی سے آپ 3 unit top کی طرف جائیں دیکھیں جیسے 1 2 3 3 unit top کی طرف جائیں does he reach the coffee shop دیکھیں وہ coffee shop پہنچ ہے ڈاٹ تو جا کے اوپر end ہو گئے ہیں جہاں پر صرف 3 ڈاٹ میں نے 5 ڈاٹ جو ہیں میں نے right side لگائے ہیں اور 3 جو units تھے 3 ڈاٹ میں نے top کی طرف لگائے ہیں لیکن وہ coffee shop تک نہیں پہنچ سکا بس ٹاپ سے کیونکہ اگر وہ 4 unit اس سائیڈ اور 4 unit top کی طرف جاتا تو تب وہ جا کے بس ٹاپ سے کوفی شاپ تک پہنچتا اب یہاں پر جو یہ statement لکھی ہوئی ہے he walks 5 unit to the right 5 unit ہم نے right کیا جیسے میں نے ڈاٹ لگائے اور 3 unit to the top تو وہ coffee shop پہ ہے does he reach the coffee shop آپ لکھیں گے no he does not reach the coffee shop اسی طرح سیکنڈ دیکھیں پریہ is at the coffee shop آپ کنسیڈر کریں پریہ کوفی شاپ ہے سب سے top پہ ہے کوفی شاپ اب وہاں سے میں نے ایرو لگانا سٹارٹ کیا ڈاٹ بھی لگا سکتے ہیں ایرو بھی آپ لگا سکتے ہیں اب آپ نے 5 unit down آنا ہے bottom کی طرف آنا ہے down 1 2 3 4 5 دیکھیں جیسے میں نے 5 ایرو لگائے ہیں اور 5 unit جو ہے میں down کی طرف آئی ہوں and 1 unit to the right 1 unit آپ نے right طرف دیکھیں اور does she reach the library yes she reach the library کیونکہ وہ fix exact library کی ہے پاس پہنچ جائے گی جب ہم نے بس ٹاپ سے فرحان نے work کرنا سٹارٹ کیا 5 unit to the right and 3 unit to the top تو وہ کافی شاپ تک نہیں پہنچا تو آپ لکھیں گے no اور اسی طرح جو بھی پارٹ ہے اس میں پریہ نے جب کافی شاپ سے 5 unit down and 1 unit to the right side اس نے move کیا تو does she reach the library yes she reach the library وہ library کے پاس پہنچ کی اسی طرح آپ نے translate کرنا ہے اب اس کے بعد جو next page 126 page اس پہ دیکھیں آپ نے 2 ways بتانے ہیں اور shape کیسے translate ہوئی ہے اب دیکھیں جو first position آپ کو نظر آرہی ہے first position سے اگر میں 2 unit to the right 2 unit to the right اب میں نے اس shape کو 2 unit اوپر top سے دیکھیں میں نے arrow لگائے ہیں 2 unit to the right and دیکھیں bottom کی طرف میں کتنے arrow لگا رہی ہوں 1 2 3 4 and 4 unit to the bottom اگر میں 2 unit to the right and 4 unit to the bottom کی طرف اس shape کو translate کرتی ہوں تو دیکھیں ایک جو second position ہے first position سے وہ translate ہو کے second position کی طرف چلی جائے گی first میں نے کیا کیا ہے first پر میں نے اسے 2 unit to the right and 4 unit to the bottom کدھر کیا ہے میں نے bottom اب میں نے یہاں پر first way یہ لکھا ہے the shape is translated 2 units to the left 2 unit to the left left کی طرف جاری right knee 2 unit to the left and 4 unit to the bottom from first position position to second position تو ہمارے پاس یہ دیکھیں exact ویسی shape بنے گی میں نے آپ کو بتایا تھا translation میں کبھی بھی shape change نہیں ہوگی shape وہی ہوگی جو آپ کو بنی ہوگی صرف اس کی position change ہوگی first position سے second position کی طرف جانے کے لیے 2 unit to the left left ہے اس side left کی طرف کی ہے اور اسی طرح 5 4 unit to the bottom کی طرف اگر آئیں تو ہمارے پاس جو first position ہے جو shape ہے وہ second position تک پہنچ جائے گی اب اس کا second way آپ یہ لکھیں کہ first way آپ نے left کی طرف نہیں جانا left کی طرف پہلے move نہیں کرنا first position سے جو میں نے اس side کیا ہوا ہے first position سے آپ four unit to the bottom کی طرف لے کریں اس shape کو four unit to the bottom and then two unit to the left تو پھر ہمارے پاس وہ second way ہو جائے گا نہیں اس shape کو translate کرنے کا دیکھیں first way یہ تھا کہ ہم نے پہلے اس جو shape بنے ہوئی ہے اس کو two unit to the left translate کیا ہے and four unit to the bottom تو آپ دیکھیں exact یہی جو second position آ رہی ہے یہی position آئے گی اب second اس کے لیے کیا way use کریں second way یہ ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیکنڈ وے یہ ہوگا کہ آپ نے four unit to the bottom پہلے bottom کی طرف اس shape کو لے کر آنا ہے and then two unit to the left کی طرف move کرنا ہے تو position ہمارے پاس first position سے second position کی طرف ہم آ جائیں گے first way میں نے لکھا اسی طرح second way آپ نے لکھنا ہے next page 127 وہ آپ کے پاس tessellation ہے یہ translation کے two concepts اب recognizing tessellation آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو first question ہے اس کے اندر identify and color the unit shape use each tessellation tessellation کے اندر کونسی unit shape use ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے easy کر دیا ہے ایک unit shape کے اندر color کر دیا ہے دیکھیں first میں ایک unit shape کو color کیا ہے میں نے اسی سے پوری tessellation بنی ہے second میں میں نے unit shape کو color کر دیا اس میں بھی tessellation آپ کو نظر آ رہی ہے second question میں آپ نے یہ بتانا ہے which of the following are tessellations second میں کونسی آپ کو tessellation نظر آ رہی ہے first one tessellation ہے کیونکہ no gap no overlapping ہے ہم اسے کہیں گے یس فرس جو ہے وہ تیسلیشن ہے سیکنڈ میں آپ کو گیپ نظر آ رہے ہیں تو سیکنڈ ہمارے پاس تیسلیشن نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے نو سیکنڈ ہمارے پاس تیسلیشن نہیں ہے نو لکھنے نہیں فرسٹ ہے یس لکھ لیا اسی طرح جو نیکس آپ کے پاس پیج ہے ون ہنڈر ٹوئنٹی ایٹ اس پہ آپ دیکھیں آپ کو پاس دو آپ کے پاس شیف بنی ہوئی یونٹ شیپ آپ کو نظر آ رہی ہیں انز نے کہا ہے کہ یہ دونوں شیف جو ہے تیسلیٹ نہیں کرتی کیسے آپ ان دونوں کو تیسلیٹ کریں جیسے میں نے فرسٹ شیپ کو تیسلیٹ کیا ہے دیکھیں فرسٹ شیپ کو میں نے رف سا اس کا سکیچ بنایا ہے فور میں نے ایک یونٹ شیپ تھی میں نے اس سے فور شیپ بنا کے تیسلیٹ کیا ہے آپ اٹ لیس فور شیپ بنا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تیسلیٹ کر رہی ہے یا نہیں جو ہرے اٹ اس کے اندر آپ کو woven میں جو ہے گیپ نظر آ رہی ہے توً فرسٹ شیپ تو نہیں کر رہی سیم ایز آپ نے اس سے سیکنڈ شیپ تو دیکھھی اس کو تیسلیٹ کرنا ہے ٹو شیپ تو آپ کو طوپ گیپ تو آپ کو ایک زن نظر آ جائے گا وہ بھی چیسلیٹ نہیں کر کرے گا آپ اگری کرتے ہیں انست تو آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں شیپ تیسلیٹ نہیں کر رہی کیونکہ ان دونوں شیپ کر لے کے ل темпер� vue چیپ آپ کے خود یہ آپ کی پریکٹس ہے جو سیکنڈ شیف میں نے تیسیلیٹ نے کی یہ آپ نے سیم ایسی بنانی ہے اور دیکھنی ہے کہ یہ آپ اس میں تیسیلیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اب آپ نے اس کے اس کا سیکنڈ پارٹ خود نیٹ کر کے سکیل سے آپ نے بنانا ہے اور دیکھنا ہے دیکھو پر لکھا ہوا ہے مائنڈ ورک آؤٹ اب آپ نے خود یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیکنڈ شیف تیسیلیٹ کر رہی ہے یا نہیں یہ نہیں کر دی کیونکہ اس میں بھی گیپ ہوگا اب آپ جب تیسلیٹ کریں گے تب آپ کو بتا چلے گا کہ کیوں یہ تیسلیٹ نہیں کر دی اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے 129 پیج سمپل پرس پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن کی طرف کاؤنٹر کیسے موو ہویا ہے یہ آپ کی پریکٹس کا پیج ہوگا یہ 129 پیج آپ نے خود دن کرنا ہے آپ نے فرس پوزیشن سے پہلے اس کی بارٹم کی طرف جانا ہے ڈاؤن جانا ہے ایرو لے کے کہ کتنے یونٹ ڈاؤن آپ جائیں اور کتنے یونٹ آپ لیفٹ کی طرف موو کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کاؤنٹر کیسے موو ہو ہے فرس پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن فرس پوزیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سیکنڈ پوزیشن بھی ایسا میں نے آپ کو آپ کی بک نمبر بک کے پیج کے اوپر جو آپ کا ایکسرسائز کے کوسٹنز تھے پریکٹس کے لیے وہ میں نے آپ کو کروائے تھے سیم وہی کانسپٹ ہے ریویو سکس ریویو ہے ریویو آپ نے خود کرنا ہے اس کی ریوی ان کرنی ہے آپ نے ون ٹونٹی نائن پیج بک کے اوپر خود ڈن کرنا ہے آگے آپ کو سمجھ آئے کہ آپ جائے کیسے کرنا ہے اسی طرح جو سیکنڈ کوسٹن آس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے شیف کو بارٹم کی طرف اسی طرح سیم آپ نے فرس پہ اسے جتنے یونٹ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے فور یونٹ رائٹ کی طرف پہلے رائٹ کی طرف جانا ہے اور ٹو یونٹ ٹو دہ بارٹم بہت سمپل سی شیف بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ٹوٹل فائی باکسز شیڈ کی ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے پہلے اس کو فور یونٹ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ موف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹو یونٹ بارٹم کی طرف جانا ہے سمپل آپ نے شیڈ کر دینا ہے اب یہ جو ٹیسیلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے جو تھرڈ کوسٹن میں ہے اس میں سے یونٹ شیف بتانی آپ کو نظر آ رہی ہے یونٹ شیف اسی طرح لاسٹ ہے شیف ٹیسیلیشن آنسر یا نو آپ پاس ٹرائنگل بننا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس کی اس کے ساتھ جوڑ کے آپ اور ٹرائنگل بنائیں فور شیف بنا کے ٹیسیلیشن کریں اور دیکھیں کہ یہ ٹیسیلیشن ہو رہی ہے یا نہیں طرف میں پہلے آپ نے اسے صورت کرنا ہے بدانا ہے اس کے بعد بتانا ہے یا نو اسی طرح سیکنڈ آپ کو شیف بنیوی نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے ٹرائنگل کرنا ہے اس کی فور شیف بنانی ہے اور دیکھنی ہے کہ یہ فگر بھی ہمارے پاس ٹرائنگل کر رہی ہے یا نہیں یس یا نو آپ نے لکھنا ہے جو پیج نمبر ون ٹوئنٹی نائن اور ون تھرٹی ہے بک کا یہ آپ نے خود ان کی پریکٹس کرنی ہے یہ دونوں پیجز آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے فور کلاس یہ دونوں پیجز آپ نے خود دن کرنے ہیں اور اسی طرح آپ نے یہ ور بک کی جتنے پیجز ہیں ون ٹوئنٹی سک سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ون تھرٹی تک یہ سارے پیجز آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کا لاس ٹاپک تھا اس کا ٹرانسلیشن اینڈ ٹیسیلیشن کا لاس لیکچر ہے آپ نے یہ پیجز بہت نیٹ اینڈ کرنے ہیں ٹینکیو کلاس اپنا بہت خیال لکھئے گا